اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عبدالقاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین الماسومین سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللہم معجل له الفرق ولعنت اللہی علی اعدائه مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلن للمتقفین الذین اذا اکتالوا لنناس یستوقون و اذا اکتالوهم او وزنوهم یخسرون صلوات ماہ مبارک رمضان چودہ سو متیس ہجری کا یہ ماہ مبارک اب ہماری چار تقاریر باقی ہیں آج کی تقریر کو شامل کرتے ہوئے لیکن مسالہ یا پرابلم یہ ہوا کہ جو تقاریر اب تک ہوئی ہیں تقریباً ہر تقریر کا ٹاپک یا سبجیکٹ انکمپیٹ رہ گیا ہے تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں ابھی تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی وضاحت باقی ہے تو یہ چار تقاریر شاہد ہیں کسی نئے سبجیکٹ یا کسی نئے ٹاپک یا کسی نئے عنوان پر نہیں ہو سکیں اور ذرا سا ان لوگوں کے لئے مسئلہ ہوگا کہ جو پرانی تقریروں میں یا تھے نہیں مگر جو ان میں نہیں تھا تو اب کون آئے گا اور اگر تھے مگر ان کی میموری ویسی ہی ہے جیسے مومنین کی ہوتی ہے کہ مجلس ان کے نکلتے ہیں ہمیں گیگ پر بھی نہیں جاتے سب بھول چکے ہوتے ہیں مولانا نے کیا پڑا جو لوگ کہتے ہیں بہت سارو پڑھو چھے تو ان سے بھی پوچھو کہ بھئی کیا سارو پڑھا تو ان کو نہیں ملا اور جو کہتے ہیں کہ بھئی آج بہت دور کیا تو وہ تو خیر ان کو تو یاد ہی نہیں رہے گا کہ کیا پڑھا گا اتنا ہم بھول ہو رہے ہیں تو ان کے لئے بھی تھوڑا پرابلم ہوگا میری باتوں کو سمجھنا لیکن سب سے اہم بات جو مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ اب یہ چاروں دن جو ہماری یہ اس کے اندر ہمیں ٹائم کی پابندی کا خیال کرنا ہے نہ بہت شوق اور نہ ہی 45 منٹ سے زیادہ دو تین منٹ ہو جائیں تو اتنا تو آپ بھی معاف کریں گے سورہ تتفیف کی یہ آیت دو یا تین مرتبہ تلاوت کی گئی تھی ترجمہ بھی ایک مرتبہ ہوا تھا اور یہ عرص کیا تھا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ جو ہماری عام زندگی میں قرآن نے بہت ہی بہتری ہمیں ایک اصول، ایک قائدہ، ایک قانون، ایک پارمولہ عطا کیا اور ہم لوگ اس پر بھول جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری قوم کے وہ سارے پرابلم ہمارے سامنے آتے ہیں جس کے نتیجے میں میں نے پرسون آنکھ کی مجلس میں عرض کیا کہ عمال کر رہے ہیں اللہ سے سب کچھ مانگ رہے ہیں لیکن اس وقت میں دل مومد، رشتدار، سگے بھائی اور اس کے خلاف نفرد، عدابت، بغض اور پینے سے بھرا ہوا وَيْلُن لِلْمُتَفِّفِينَ اب یہ متفقین کا جو ترجمہ قرآن میں آیا ہے وہ اپنی جگہ جو تفسیر ہے اس کے اعتباس سے ترجمہ یہ ساری خرابی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس دبل سٹینڈرڈ ہے جب دینے کا مرحلہ آتا ہے تو کم ہی دیتے ہیں وَإِذَا كَالُوْهُمْ وَزَنُوْهُمْ يُقْسِرُونَ اور جب وہ لیتے تو ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ بڑھا کے لیتے جس کو تھوڑا سا اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا کہ اپنے رائیس اور حقوق ہر ایک کو یاد ہے اپنی ڈیوٹیز اور اپنی ریسپونسیبیلیتیز اور اپنی ذمہ داری اخت کسی کو یاد نہیں اور یہ وہ چیز ہے کہ جو دین کے اعتبار سے بھی انتہائی نقصان دے اور دنیا کے اندر بھی اس طرح سے سسٹم نہیں چل سکتا اب یہ دبل سٹینڈرٹ کی عموماً جو مثالیں لوگ دیتے ہیں وہ اتنے ہائی کلاس کی مثالیں ہوتی ہیں کہ اسے لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن ان کی اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی کام نہیں آتا تو میں ادھر نہیں جا رہا ہوں کہ بنو عباس اتنے مظلوم تھے اور مظلوموں کے اتنے ہمزردے تھے کہ بار بارہ امہ تاہرین کے پاس آتے تھے کہ آپ کے خاندان پر بڑا ظلم کیا اور یہ جو حکمران گزرے ہیں انہوں نے آپ کے خاندان پر اتنا ظلم کیا ایک بار ہمیں تو اختیار ملیات پھر دیکھی کہ ہم کس طرح سے آل محمد کی خدمت کرتے ہیں ان کا نعرہ ہی تھا رضا لے آل محمد ہم جو بھی جہاد کر رہے ہیں ہمیں خود اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے ہم سب کچھ آل محمد کی رضا مندی اور خوشنودی کے لئے کر رہے ہیں لیکن کیا تاریخ یہ نہیں بتا تھی کہ جب یہ اپنے مشن میں کامیاب ہوگا ان کو اپنا تارگٹ اچھیب ہو گیا اپنے مقصد کے اعتبار سے اختیار مل گئے تو ان کے مظالم ان سے کم نہیں تھے ایک کربلا کو اگر ہم ہٹا دیں کہ کربلا سے زیادہ بڑا ظلم تو دنیا کی تاریخ میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ان کے مظالم شاید ان سے بھی زیادہ ہوں جو ان سے پہلے گدریں حارون رشید نے کوئی کم ظلم کی مامون رشید نے کوئی کم ظلم کی متوکلِ اباسی تو ہر وقت ایک ہی بات کہتا اے یزید کانچ میں تیرے ساتھ ہوتا یزید تو جو تُو نے کیا ہے میں بھی تیرے ساتھ شامل ہو کے اس کامیابی کو حاصل کرتا اور اپنی حد تک اس کو جتنا نوقع ملا اس نے کربلا کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی بلکہ اکثر مشتہدین کہتے ہیں کہ حائر وہ جگہ کے جہاں پہ جاکے مسافر کوئی اختیار ہے کہیں نماز پوری پڑھے کہیں نماز خفر پڑھے دنیا میں چار یہ جگہ ہیں جن میں چونسی چیز کربلا تو بہت سارے مراجعہ کا کہنا ہے کہ حائر سے مرادی وہ جگہ جہاں پہ وہ پانی آکے رک گیا اور پانی آکے حیران ہو گیا جو متوقع کی حکم سے دریائے پوراک کا رخ موڑا گیا تو اب یہ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں یہ ہسٹری آپ سنتے رہتے ہیں اور وقت بہت کم ہے اور بہت قیمتی ہے تو کہہ یہ رہا ہوں کہ مثال یہ دی جاتی یقینا یہ بھی ویلون للمتفقین کی بہترین مثال کہ جب اپنے پہ ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت ان کی فریاد سنو اس وقت ان کی مظلومیت سنو اور جب خود انہیں وہی پوزیشن ملی مگر یہ ایسی مثال ہے کہ ہم اس کو دور سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں بہت برے ہمارے گھروں میں اس کے کیا دخل تو ڈبل اسٹینڈر والی مثالیں اپنے گھروں میں آکے آپ دیکھیں تو پتہ جلے گا کہ قرآن جو کنڈیم کر رہا مثال چھوٹی سی بات اور آج سے تیس سال پہلے اسی ماہ مبارک رمضان میں جب میں تقریریں کرتا تھا اور مجھے پورا رمضان گانیاں پڑتی رہتی تھی اور کوسنے ملتے رہتے تھے میں نے لفظے کوسنے استعمال کیا بددعا نہیں بددعا مرد دیتا ہے کوسنے عورتیں دیتی ہیں تو خلاصہ یہ کہ تیس سال پہلے اب تو الحمدللہ پوزیشن بدل گئی ہے لوگ بھی بہت زیادہ ماہر ہو گئے ہیں تو اب ہم جیسے بچے کچھے علم کے اعتبار سے بچ نکلتے ہیں اب تارگیٹ مرجک اب تارگیٹ مشتہد اب تارگیٹ چاند کے حوالے سے نائب امام بنتی اب ہمیں کون دیکھے گا خرگوش کا شکار کھیلنے والا جب ہاتھی کا شکار کھیلنے لگے تو خرگوش کی تو اس کی نگاہ میں کوئی اہنیت ہی نہیں لیکن جب نئے نئے تھے ہمارے یہاں ہماری قوم نئے نئے شکاری بنی تب جب پورا ماہ مبارک رمضان نائنٹین ایٹیز میں خاردر دیکھ رہا ہوں کتے ہی چیزے خاردر والے تو مثلا وہ بھی اسی چیز کی ایک مثال سی ویلو للمتقفی کہ بھئی ہم نے جا کے اس وقت یہ موضوع بہت چلتا تھا جا کے عورتوں کے حقوق بتائے جس میں یہ بھی بتایا کہ بہو جب آتی ہے گھر میں تو وہ بہو آئی کوئی نوکرانی نہیں آئی ہے کہ بغیر تنخواہ کے آپ نے کہا کہ ایک نوکرانی مل گئی بغیر خریدے میں ایک کنیز مل گئی اس کے بھی کچھ حق ہیں اس گھر میں آنے کے بعد بلکہ شاید اس کی حق اس گھر میں رہنے والوں سے زیادہ لیکن خیر میں وہ تقریبیں نہیں دورا رہا میں تو وہ کوسنے دورا رہا ہوں تو وہ اس وقت یہی بات ہوتی ہے اب بزرگ خواتین تھی ناراض ہو جاتی اور بزرگوں کے کوسنے تو آپ کو پتا ہے نا ان عورتوں کے تو ان کا خلاصہ صرف ایک بات کہ تیس سال یا دیس سال ہم نے جس دن کے انتظار میں گزار رہے تیس سال پہلے ہم بھی بہو بن کے آئے کیا ظالم تھی ہماری ساس اور کیا خونخار تھی ہماری ساس یہ بات کی جا رہی ہے ایک تیس میں یعنی فپتیس کے بارے میں مالانا آپ کو کیا باتا سلوٹے میں کورے محلے کا مسارہ لاکہ ہم سے وہ اس کو پسواتی تھی اور ذرا سی غلطی ہوئی تو وہی باتا اٹھا کے انگلیوں پر مارتی تھی یہ ہماری انگلیاں جو ٹیڑی ہو گئی ہیں یہ ہمارے ساس کے مظالم کا نتیجہ اور آج تیس سال ہم نے ایک ہی خیال میں گزار رہے ہمارا بھی وقت آئے گا ہم بھی ایک دن ساتھ بنیں گے ہماری بھی بہو آئے گی گن گن کے بدلے لیں گے لیکن یہ کیا دھاندلی آپ لوگوں نے مچا لی کہ جب ہمارا کائم آیا بدلہ لینے کا ہم ساتھ بنیں تو اب کہا جا رہا ہے کہ خبردار بیٹی پر تو پھر بھی تمہیں حق ہے پریشر ڈالنے کا لیکن بہو کے اوپر اس قسم کا کوئی حق نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اچھے بھالے کچھ گھر میری وجہ سے ادھر جاں یا برباد ہو جائے لیکن میں کہہ رہا ہوں وَيْنُ لِلْمُتَفْقِفِينَ کہ اب بہو آج سے پچاس سال کر لیں جو داسی بن کے آیا کرتی تھی گھروں وہ یہی سوچتی تھی کہ آدم میں والا مسئلہ کہ آج میرے ایک اور ظلم ہو رہا لیکن میرا وقت آئے گا تو میں اس کا بدلہ لوں گا بلکہ کہا بھی انگریزی میں اٹس نوٹ فیر لیکن وہ انگریزی ان کو آتی نہیں تھی جو عورتیں میرے اوپر اعتراض کرتی تھی مجھے کونسی آتی ہے لیکن خلاصہ یہ یعویلو للمتففین کہ اب جب ایک خاتون بہو بنی تو وہ کچھ اور ٹائپ کی ساس چاہ رہی اور جب یہی خاتون ساس بن گئی تو اب ان کو کسی اور ٹائپ کی بہو چاہیے یہی چیز میں نے کتنے لوگوں میں دیکھ جتنے بھی آج بڑے بڑے پیسے والے مالگار اپنا بزنس کرنے والے اپنے کاروبار کرنے والے ان میں سے اکثر وہ اکثر سب کی بات نہیں کر رہا ہو لیکن اکثر ایسے کہ انہوں نے اپنی زندگی شروع کی تھی کسی کے ہم ملازم تھے کسی کے ہم کام کرتے کسی کی دکان کے اور اندر کے نوکر کے طور پر تھے پھر آہستہ آہستہ کچھ ان کی کوشش کچھ اللہ کی برکت کچھ دعا کی قبول یہ آج سیڈ بن گئے آج کاروبار کے مالک بن گئے آج یہ دکاندار بن گئے اس وقت جس طرح سے انہوں انہیں یہ یاد آتا تھا کہ کاروبار کے مالک کو یا ہمارے سیڈ کو اپنے نوکروں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے نوکر نوکر ہے غلام نہیں ہے کہ جتنا چاہے جس طرح چاہے اسے کام لو تنخاہ کچھ بھی نہ دو اور چوبین گھنٹے ہوں سے ڈیوٹی بھی رکھو لیکن جب یہ لوگ مالک بنتے ہیں تو ان مالکوں سے زیادہ ظالم ثابت ہوا کرتے ہیں وہ علم للمتفقی ہیں یاد رکھو اب میں اس کے اندر ایک مذہبی مثال نہیں لانا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی مثال ہے کیونکہ ہم لوگ تو بہرحال ہر کس ان کے لوگوں سے ملتے ہیں اگر کہ مولانا عبدی صاحب ابراہ یہاں موجود ہیں جو عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں مجھ سے علم میں بہت زیادہ ہیں تو اس اعتبار سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علم اپنی جگہ ہے لیکن اب چالیس سال سے مجلسیں پڑھتے پڑھتے پیٹالیس سال سے کجربہ بھی ہو گیا وہ لوگ جن کے حالات جب خراب تھے وہ خمس سے لوگوں سے مدد لیتے یعنی مثلا سید ہیں تو سہم سادات لیتے ہیں اور اس وقت وہ اچھی طریقے سے خمس دینے والوں کو سنایا کرتے ہیں بہرانا یہ کوئی طریقہ ہے سہم سادات ہمارا حق ہے یقیناً حق کہا اس طرح سے دیا جارہا ہے کہ اس طرح بھی بھی نہیں جاتی ہے فقیر کو لیکن آج جب وہ اس پوزیشن میں آئیں کہ وہ اللہ نے ان کو اتنی برکت دی خمس میں تو اللہ کا وعدہ بھی ہے اللہ کا امتحان مت لیجئے گا لیکن اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ باقیقی سے خمس دو دیکھو جتنا تیس سال پہلے ان لوگوں کو ایکسپیرینس ہوا تھا خمس دینے والوں سے تو یہ جو ہمارے دبل سٹینڈرڈ ہر آدمی جب مظلوم ہوتا جب اس کی پوزیشن چھوٹی ہوتی ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا اور جب وہ اپر ہنگ والی پوزیشن میں آ جاتا جب وہ برسل اختیار آ جاتا جب وہ صاحب اختیار ہو جاتا وہ ساری کی ساری وہی غلطیاں کرتا رہتا اور یہی پر میری پرسو رات کی مجلس ختم ہوئی یہی پہ ختم ہوئی ایک رات کے غیب آگے ہے تمہیں آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ کا اصول ہے اسی تو معصومین نے یہ کہہ کے بیان کیا کہ اللہ کے ہنے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلتا اللہ کے ایک ہی طریقہ جو اس دنیا میں تم دوسروں کے ساتھ کرو گے قیامت کے دن اسی انداز سے اللہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا اور یہ سلسلہ میدان قیامت میں نہیں شروع ہوتا موت سے ہی شروع ہو جاتا موت جو ہے وہ قیامت کا پہلا دروازہ چنا دے روایتیں ہمارے پاس ہیں جسے پڑھنے کا آج موقع نہیں ہے اور شاید آج کے لیے مناسب بھی نہیں آنے والی کل رات شب جمعہ اس میں شاید پڑھنی جائے لیکن نہیں اس میں بھی نہیں لیکن روایت یہ پوچھا گیا مولا منکر و نکیر کس انداز سے آتا منکر و نکیر بڑی صحیح حدیثیں ہمارے پاس ہیں منکر و نکیر کے حوالے سے ملک الموت کی بات نہیں کر رہا ملک الموت تو ہی ایک مرحل پھر منکر و نکیر بلکہ خود ملک الموت کے لیے بھی حدیث ہے اور وہی حدیث ہے جو منکر و نکیر کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ منکر و نکیر جو ہے وہ دو الگ غلطی میں ایک منکر و نکیر ہے اور ایک مبشر و بشیر ہے کچھ لوگوں کے پاس منکر و نکیر جاتے ہیں کچھ کے پاس مبشر و بشیر جاتے ہیں نہیں یہ ایک ہی ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس وہ دو فرشتے منکر و نکیر بن کے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس وہی دو فرشتے جاتے ہیں مبشر و بشیر بن کے فرشتے وہی دو فرشتے ہیں ملک الموت وہی ایک ملک الموت مولا کس انداز سے آتا دونوں حدیثیں مل جاتی ہیں اس لیے میں دونوں کو ملا کر بتا رہا ہوں کہا کہ ملک الموت انداز کا مطلب مولا سنا بڑی خوفناک شکل ہوتی بہت زیادہ تکلیفیں دیتا امام نے کرنے گا ملک الموت کی نہ کوئی شکل ہے ملک الموت کی کوئی تکلیف یہ سارا دارمدار تمبر ہے مرنے والے کے اوپر مرنے والا اگر دنیا میں نیت تھا تو اتنی اچھی شکل میں منکرن ملک الموت آتا اور اتنی اچھی شکل میں منکرن اقیر آتا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کرتا مجھے موت دینے آیا مزے مزے سے باتے کر رہا جنت کا پھول سنگا رہا ہے بہت زیادہ سنگنا بڑی اچھی خجبو ہے اسے پتہ بھی نہ چلا کب سنگتے سنگتے اس کی روح جسم سے نکل کے جنت کے پھول میں آ گئی اور یہ پھول لے جا کے وادی و سلام میں رکھ دیا گیا ہے اور اگر تمہارے عامال برے اور اگر تمہارے عامال تو ملک الموت تو سندیاب سے آتا کہ اتنی خوفناک تو اس کی شکل ہے کہ شکل دیکھ کر ہی آدمی مر جائے لیکن مرنے نہیں دے گا ملک الموت آہستہ آہستہ موت دے گا تکلیف پہنچا کے موت دے گا سوال و جواب کے لیے منکر نوکیر بھی آتا ہے تو بڑے خطرناک انداز میں آتا ہے سارا دار و مدار تمہارے اوپر ہے اور یہاں سے لے کے قیامت تا قیامت میں بھی وہی حدیث جو میں نہیں پڑھتا آیا تھا پرسوں لیکن چونکہ پرسوں رات کی مجلس کا انواں خالی شعب قدر سے ریلیٹر نہیں تھا مجھے جلدی ازباد کی تھی پرسوں کے شعب قدر میں بہت اہم تھا وہ پیغام لیکن بہرحال اس کا تعلق پورے سال سے ہے پوری زندگی سے ہے کہ مولا قیامت کے دن اللہ کس طرح سے حساب کتاب لے گا اچھا اب میں اپنی ایک اور خصوصیت بتاؤں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ مولانا قہلے دن آئے تھے امام حسن کے فضائل پڑھ رہے تھے دو دن کے بعد مولا علی کے فضائل ہوئے آخری آخری دن ہیں تو اپنے فضائل پڑھ رہا فضائل نہیں پڑھ رہا یہ بتا رہا ہوں کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ سنی یہ سنی سنائی بات نہیں ہے ہمارا تجربہ ہم جاتے ہیں دنیا کے مختلف ائرپورٹس پر بہت زیادہ ٹریولنگ کرنا پڑتی یہاں تک کہ بہرحال اب ہم کسیر اس سفر کی منزل پہ آگئے مسافر ہوں تب بھی روضہ رکھنا آئے کہیں ایک دن پھیرے تب بھی پوری نماز پڑھنا ہے لیکن بات کی عرض کر رہا ہوں کہ مختلف ائرپورٹ سے گزرنا پڑتا دو قسم کے کسٹم آفیسر ملتی ہیں اگر کبھی روکا جائے بہت سے جگہوں پہ تو گرین کینل بنی گئے آئے لیکن جب تک نہیں تھے اور ابھی بھی جہاں جہاں نہیں اب ہم تو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں کس کسٹم آفیسر کے پاس جا وہ درہ بڑا شریف قدر آ رہا چیرے سے بڑا نرم لگ رہا وہاں جانا بہتر ہے یہاں نہیں جانا تو شکل تو ہی ایسا خوررانٹ لگ رہا ہے وہ شکل تو ہی ایسا اچھا ہم کس کو کہتے ہیں شکل سے بہت سوق جو قانون کی پابندی کرے گا اور کسے کہتے ہیں بڑا شریف ہے جو قانون توڑ دے گا لیکن خیر وہ ایک الگ ٹاپک شریف ہمارے ہم وہی ہے جو ہمارے لئے ہر قانون کو توڑنے کو تیار ہو چاہے وہ دنیا کا قانون ہو چاہے وہ دین کا قانون ہو لیکن خیر اب میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہاں جاؤ اور ہوتا یہی ہے کہ ہم شکلوں کو چھوڑے کبھی شکل دھوکہ دے دیتی ہیں جسے ہم شریف بن کے گئے تو بلاہین رزیل اور کمینہ نکلا لیکن وہ کمینہ ہم نے اس لیے کہا کہ اس نے پورا پورا قانون چلائے لیکن اب دو انداز ہوتے ہیں سوٹکیس گھولی ایک کھل دیا اب ایک کسٹم آفیدہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس نے در ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا ایک دو ہاتھ مارے کچھ دیکھا بھی نہیں بند کیا چوک سے نشان لگا ہے لے گئی ہم باہر اس کا قصیدہ پڑھتے ہوئے کہ کتنا اچھا ہے کتنا نیک ہے اس نے کتنا لیا اور ایک ہے کہ نہیں بتمیزی نہیں کہ بتمیزی بھی نہیں لیکن کا ہر کس چیک ہوئی ایک ایک کپڑا اٹھایا کپڑے کی صلاحی تک اس نے ادھر کے دیکھی سوٹکیس کو اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائے سے سرطپا کے دیکھا جوتوں تک کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ کوئی چیز سپی بھی نہیں ہے معلوم گوا کہ جہاں دیر گھنٹا کھڑے رہے وہ جو انتظار کرنے والے باہرے وہ بھی پریشان ہو گئے کیا ہوا مولانا کو تو خیئر اب یہ ہم کو بہت سخت میں مولانا قیامت کے خدا کا حساب کتاب کیسا ہوگا وہ اس کسٹم آفیسر کی طرح حساب کتاب لے گا یا اس کی طرح سے تہنی اللہ کے ہاں کوئی سسٹم نہیں اچھا اللہ کا نظام وغیر سسٹم کے نہیں سسٹم ہے لیکن سسٹم نہیں اور وہ سسٹم نہیں کا مطلب داروں مدار دنیا میں تم پر ہے کہ جو لوگ تمہاری دیلنگ میں آتے تھے اگر تم ان سے بڑے کھڑا اور بہت اسٹلٹ بن کے معاملہ کرتے تھے ایک جملہ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی حرام نہیں کر رہے جو ہمارا حق ہے پائی پائی ہم مانگ رہے ہم کسی کی ایک پائی دینا نہیں چاہتے اپنی ایک پائی چھوڑنا نہیں چاہتے یہ لوگ اکثر کہتے جیسے دولت کے حوالے سے کہ نہیں بھئی ہم باہر نکلے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کچھ لوگوں کا نامہ اعمال اس طرح کھلے گا فرشتوں نے نامہ اعمال کھلا 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 اندر کیسے دیکھے کہ ایک ایک پیچ دیکھو ایک ایک لائن دیکھو ایک ایک عمل دیکھو ایک ایک سیکنڈ دیکھو پیسا سال کا ہے تو پیسا سال میں نابالک کا زمانہ چھوڑ کر ایک دن بھی نظر انداز نہ کرنا بھلے یہاں ایک ایک سفہ چیک کیا جائے گا پیسا سال کی بالک زندگی کا ایک ایک عمل چیک کیا جائے گا ایک ایک گھنٹا اور ایک ایک منٹ کا حساب لیا جائے گا کھڑے کھڑے آدمی کی حالت تباہ ہو جائے گی اور دوسرا آیا مومن فرشتے اس کا نامہ اعمال لے کر آئے خدا بندہ یہ کیسے دیکھے کارک کیا دیکھو گے ایک سفہ پہلا دیکھو ایک سفہ آخری دیکھو سفہ بھیج کا دیکھو اور وہ بھی دیازہ سختی سے مت دیکھنا ایک نگاہ دانی سفہ پر ایک آشروع بھیج آخر بھیجو اس کو جنت کے اندر وہ وہاں سے تھاٹ سے ایک مرتبہ ہستا مسکراتا جنت میں جائے گا تو مولا یہ فرق کیسے ہوا کہا کہ جس نے دنیا میں دوسروں کو اس طرح سے باری دینی سے چیک کیا ہے کچھ لوگوں کی آنکھ پڑی مایکروسکوپک آنکھ ہوتی ہے کرو اور کچھ اس کسٹو محفظر کی طرح ایک ہاتھ ادھر مارا ایک ہاتھ ادھر مارا جائیے خدا آپی چاک سے نشان لگا لیا قیامت میں ان کا حساب کتاب بھی اسی طرح ہوگا تو اب یہ جو ایک اصول اسلام نے بتایا اب اس کو ملائیے مولا متقیان کے اس آخری وسیعت نامے سے جس کا میں نے دو مدرسوں میں تذکرہ کیا ایک میں تو آپ سے گزارش کی دی کہ اس کو پڑھئے گا اور دوسرے دن جب ایک خاتون نے سوال کیا کہ ہمیں نیجو البلاغہ میں نہیں ملا تو پھر میں نے دوبارہ اس کا تذکرہ کیا کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا نا دس دنہ کہتنے لے لیے اور صرف اس سوال کے جواب کو سمجھانے میں اور جواب پھر بھی نہیں دیا تو آپ کا طریقہ تو وہی ہے جو کچھ لوگ بگلہ پکڑنے کا طریقہ بتاتے بگلہ ایک جانور ہوتا تو خیر میرے بچپنے میں اس مارکہ کی ایک سگرٹ آتی سی لوگ بہت شوق سے پیتے تھے پاکستان کی اندر بگلہ مارکہ تو خلاصہ یہ کہ اس کو پکڑنا بھلا مشکل پوچھا کسی سے کہ کیسے پکڑا جائے کہا ویسے تم کو آگا دیکھیں کہ فوراں بھاگے چھپکے سے جاؤ اس کے قرید پیچھے سے اس کے سر پر موم رکھ دو جب سورج جو ہے وہ دوپہر کا وقت کہ موم پگلے گا اس کی آنکھوں میں چلا جائے گا وہ اندہ ہو جائے گا پھر جا کے اسے پکڑ لینا کسی نے کہا جب موم رکھنے جائیں گے اسی وقت کیوں نہ پکڑ لیں یہ موم رکھیں اور وہ پگلے اور اس کے بعد اندہ ہو تو اس کے بعد ہم اس کو پکڑیں کہا مولانا آپ کا یہ طریقہ ہوتا دس منٹ آپ نے بتا دیئے آدھے منٹ کا جواب تھا کہ خط نمبر سائے تالیس یا لیٹر نمبر پورٹی سیو یہ آپ کہہ دیتے ہیں مومنہ سے ختم بات اس کے لیے بھی آسانی تھی ہمارے لیے بھی آسانی تھی نہیں میں اتنی گیٹیل میں اس لیے گیا کہ میرا دل چاہتا کہ ہماری قوم کا ایک ایک شخص مولا متقیان کے کم از کم خطوط اور خطبات کے اس مجموعے نحج البلاغہ کو پڑھے اور جو لوگوں کا کرتیکل پرابلم ہے کہ مولانا شروع کرتے پہلے ہی خطبات توحید کے بارے میں اتنا ڈرائی سا لگتا کہ وہیں بن کر کے رکھ دیتے ہیں وہ میری خواہش تھی اس لیے میں تفصیل میں گیا لیکن ابھی اشارہ ہو گیا کہ وہ پاک ٹو میں جہاں مولا کے لیکنز ہیں پورٹی سیوین نمبر اس کو جا کے پڑھئے گا لیکن یہ پھر میں آج یہ بات کیوں لے کے آیا یہ اب تک میرا عنوان تھا پندرہ منٹ اس کو مکمل کرنا ہے اور وہ یہ کہ آخری وسیعت بیس 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 وسیعتیں میرا مولا بظاہر حسنین کو سنا کے کر رہا لیکن نہیں حسن جملہ یہ کہ حسن حسین کو مخاطب کیا اور کہا کہ میرے سارے گھر والے سنیں اور جہاں جہاں تک کوئی میرا چانے اور ماننے والا اس تک وسیعت پہنچے وہ بھی اس کو سنیں اس میں بیس باتے مولا نے ارشاد فرمائی اسے بہتی جرنلائز پسن کی وسیعت ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اب اس کے بعد اب اس کے بعد جو پہلی کی ذاری اسے سنیں جو آخری کی ذاری اسے سنیں ان دونوں کو ملا کے ایک نتیجہ آپ کو نکالنا اس کے بعد پہلی چیز بتائیں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کے وَإِسْلَاهِ ذَاقِ الْبَحِن فَإِنِّقَ سَمِتَ جَدَّكُمَا اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے تمہارے نانا کو یہ کہتے میں سنا ہے میں نے خود فَإِنِّ سَمِتُو میں نے خود سنا ہے تمہارا نانا یہ کہہ رہا تھا اِسْلَاهُ ذَاقِ الْبَحِن اَبْضَلُ مِنْ عِبَادَتِ السَّنَا دو مومنین کے جھگڑے کو تے کرانا دو مومنین کے اصطلاق کو حل کرنا ایک سال کی سنت عبادت سے زیادہ افضل ہے پورا سال آپ نماز پڑھیں وہ ایسے قرنی قسم کی نماز وہ ایسے قرنی کا ذکر ایک تقریر میں آگیا تھا اطاعتِ والدین اور زیادہِ معصوم کے حوالے سے مگر ان کی عبادت جو تاریخ میں مشہور وہ راتوں کو تقسیم کرتے تھے کہتے تھے آج رات رکو کی رات اور یہ کہے کہ جو عشاء کے بعد رکو کرتے تھے تو فجر تک پوری رات رکو میں گزار دیتے آج کی رات سشدے کی رات عشاء کے بعد جو پیشانی زمین پہ رکھتے تھے تو فجر کے قریب پیشانی زمین سے اٹھایا کرتے تھے تو اوے سے قرنی افضلو من عبادتِ سنہ ایک سال تم نے مسلسل نمازیں پڑھی اور ایک سال تم نے مسلسل روزے رکھیں یقیناً اس سے مراد واجب نماز و روزہ تو نہیں ہے سنت نماز و روزہ اس سے زیادہ ثواب وہ بندہِ مومن لے رہا جس نے صرف ایک کام کیا ہے دو مومنوں میں کوئی اختلاف پیدا ہوا وہ اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے دور دھوب کر رہا ہم نے کہا کتنا کمبخت ابقنا دی خانی واجب نماز کے وقت مسجد اور امام مارے میں نظر آتا پوری رات عمال ہو گئے ان کو نظری نہیں آیا سو رہا ہو گا ہمیں کیا پتہ وہ کسی دو مومن کے درمیان اختلاف طے کرنے کے لئے اس وقت بیٹھا ہے امام فرما رہا ہے کہ اس کا کون سی حدیث حدیث رسول کی ہے لیکن مولا علی نے اپنے آخری وسیعت نامے میں اپنی شہادت کے موقع پر اسبق ابن نباتہ حجر ابن عدی کو جب رخصت کر دیا کہا کہ اب صرف میں ہوں اور میرے گھر والے تب یہ وسیعت لکھوائی ہے اور اس میں ثابت سے پہلے نماز سے پہلے قرآن سے پہلے حج سے پہلے یہ دو مومنوں کی جھگڑے کو تہہ کرانا اور یہاں ایک بات میں اس لیے کہہ دوں کہ اب وہ تاریخیں آ رہیں جس کے اندر یہ مسئلہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا اگر کہ آپ پہلی رمضان سے حج کی دعا مانگتے آئیں وَقَدْلًا فِي سَبِي لِلَّهِ وَحَجَّ بَحْتِقَ الْحَرَامِ لیکن آخری راتوں میں حج کا مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ حدیث ہاتھ ہم چکے ہیں کہ رمضان اگر خدا نہ خاصتہ اس طرح گزرا کہ ہم اپنے آپ کو مات نہ کرا سکے تو اب صرف ایک چانس ہے عرفہ کے اندر میدان عرفہ میں پہنچ جائیں اب حج کا مسئلہ برقا جا رہا ہے حج جو دعا سب سے زیادہ پڑھوائی جاتی ہے جیسے رمضان میں استقلاللہ کی دعا بہت زیادہ چاہے دعای علیہ ویعظیم ہو چاہے دعا اللہ مات خلال قبور سرور ہو چاہے دعا مجیر ہو چاہے دعا جوشن قبیر ہو خلیصا منہ نعر یارب رمضان کے اندر کوئی بھی پہریک ہو گھوم پھر کے استقبار ضرور آتا حجم جو دعا اسی طرح گھوم پھر کے آتی ہے وہ یہ یہ ایک دعا ہے بہت چھوٹی لیکن حجم یہ بہت بار پڑھا جاتی ہے بھئی جب آپ مسجد الحرام انٹر ہوتے ہیں تو حکم ہے نا جس طرح امام کے حرم میں بغیر اجازت کے نہیں جاؤ اللہ کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤ دروازے پہ کھڑے ہو ایک دعا پڑھنا پڑتی ہے اس کے اندر بھی یہ شامل طباب شروع کرنا طباب شروع کر دیا فقی اعتبار سے وہ طباب صحیح لیکن فضیلت اور کماری کے اعتبار سے طباب کا طباب گیا دعا پڑھو پھر طباب کرو میدانیں نہیں میدان نہیں مسا سفار مربعہ پہ حجرہ کی یاد میں ساتھ چکر لگانا طباب نہیں کہ وہاں گئے سفار پاری پہ نیت کیا شروع کر دیا صحیح ہو جائے گی حج ہو جائے گا لیکن وہ فضیلتیں اور درکتیں نہیں ملیں گی وہاں کی دعا میں بھی یہ عرفات کا میدان آپ عرفات میں گئے نیت کر کے سو گئے رات کو شام کو اٹھے آپ کا حج سہی ہو گئے لیکن جو عرفات کی برکتیں اور فضیلتیں وہ کچھ نہ ملیں وہاں بھی یہ دعا کونسی دعا اَذِلَّنِ يَوْمَ لَا ذِلَّا إِلَّا فَلُّق اے خدا جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا اُس دن مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا آج تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سائے مل جاتا اس مکان میں نہ سہی تو اس دکان کے نیچے اس دکان کے نیچے نہ سہی تو اس درک کے نیچے نہ سہی تو اس بس سٹاپ پر اس بس سٹاپ میں نہ سہی تو اس شاپنگ مال میں کہیں نہ کہیں سائے مل جاتا ہے لیکن قیامت کا میدان جبکہ گرمی بھی اتنی زیادہ ہوگی مالا قیامت کتنا گرم ہوتا پوچھا گئے بلکہ یہ شیخ جاپر تسطوری ہے نار و نامیہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ قاریہ تھی کہ گرم آگ پہلے تو ایک اقراض کیا کیا قرآن کا یہ لفظ عجیب نہیں لگ رہا ہے آگ تو ہوتی ہی گرم کھنڈی آگ کونسی ہوتی ہے کبھی کچھ سوال ایسے آ جاتے ہیں کہ آدمی چکرہ جاتے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا غلط بھی نہیں ہماری فقا کے دو مسئلے دو مسئلے دونوں کو ہمارے اپنے لوگ اطلاق پہلے کرتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق غصے کے عالم میں نہیں دی جا سکتی لوگ کہتے ہیں مولانا اطلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے پیار و محبت میں کون کس کو طلاق دیتا یہ ہمارے ہمارے ہی اپنے بچے پہلا سوال کرتے ہیں لیکن ہماری فقا کا مسئلہ اپنی جگہ دوسرا یہ اب یہ بچے سامنے بیٹھیں اچھا ہے آج یہ باتوں میں لگیں ورنہ یہ چیز ان کو سننا نہیں چاہیے وہ کیا باب باب کو بھی اختیار نہیں ہے ماں کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو مار کوئی ایسا شرع واجبہ کو حرام کا مسئلہ ہو تب تھوڑی سی مار کی اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ غصے میں نہ محبت غصے ہیں ہمیں تو بچیوں کو مارا جاتا ہے پیار میں کون اپنے بچے کو مارتا پیار میں تو پیار کیا جاتا میں تیسری مثال دے نہیں رہوں اس لئے جملے بڑے بےہودہ ہو جائیں گے وہ یہ ہے کہ بعض عالتوں میں بیوی کے لیے بھی ہے ایک ایسا ہی مسئلہ ہے لیکن خیر اس کو رکھیے ایک طرف بچے کو سامنے رکھیے کہا مولانا مارتے ہیں غصے کے حال میں غصہ آئے گا تو ماریں گے نا پیاروں محبت میں کون اپنے بچے کو مارتا تو اب سب کا جواب ہے کیونکہ جو میں نے جملہ عرض کیا مولانا بیٹھے ہوئے علم مجھ سے زیادہ ہیں آپ ان سے دریاد کریں فقا کا مسئلہ غصے میں طلاق تھی تو نیلن ووئے غصے میں بیٹے کو مارا چاہے پیلے حرام پہ مارا تھی یہ گناہ اسی طرح سے اب ایک سوال آئے نا کہ غصے ہی میں تو ہی عمل ہوتا ہے نہیں اس کا جواب آج نہیں پھر کب آپ اناؤسمنٹ سن لیں گے لیکن اب آئیے دوسری چیز پر قرآن کی آیت نارون حامیہ گرم آگ ارے تو آگ تو ہوتی ہی گرم ہے جو گرم اسی کو تو آگ کہا جاتا یہ کونسی تھنڈی آگ امام نے فرمایا یہ جو دنیا میں تمہیں آگ نظر آتی یہ جو دنیا میں تمہارے گھڑوں میں آگ جل رہی نہیں تھنڈی آگ مالا ہی تھنڈی آگ ہے کہاں ہاں قیامت کی آگ کو جب دیکھو گے کوئی دنیا کی آگ تمہیں ایسی لگے گی کہ تم تو کہو گے یہ آگ نہیں یہ کوئی ریفریجریٹر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اگر جہنم کی آگ کو ستر ہزار مرتبہ پانی سے دھویا جائے ایک بار دھویا تھوڑا کم ہوئی نا پھر دھویا تب جا کے یہ دنیا کی یاد بنے گی یہ ہے جہنم اور قیامت دنیا اور جہنم کے بیچ کا مسئلہ اتنی سخت جرمی اور سایاں گئی نہیں مل رہا نہ کوئی درق ہے نہ کوئی بس اسپاپ ہے نہ کوئی شاپنگ مال ہے نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی چھتری ہے کچھ بھی نہیں اب اس دن آپ دعا مانتے ہیں مسجد الحرام کے دروازے سے خانہ کعبہ کے سہن تک اور خانہ کعبہ کے سہن سے سفا پہاڑی تک اور سفا پہاڑی سے عربات کی حمال تک یوم لا ظلہ الا ظلو خدا بندہ جس دن تیرے سائے کی علاوہ کوئی سایاں نہ ہوگا اس دن اپنے سائے میں جگہ دینا راوی نے پوچھ لیا امام سے اور امام بھی وہ جن کی حدیثیں کم پڑھی جاتی ہیں باب الحوائد امام موسیق قابم مولا 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 تو کون لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے ارش کے سائے میں جگہ دے گا کافین آدمی تو ہیں اور ان میں پہلا اور دوسرا میرا موضوع ہے تیسرا میں بتا نہیں سکتا ہوں ممبر کے بتانے کے لئے ممکن نہیں آج کل پہلا دوسرا پہلا وہ آدمی یہ بھی ہماری قوم کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ وہ عنوان ہے جو مولا کی شہادت کی مجلسوں میں ابھی باقی لیکن میں نے کہا نا یہ تینوں مجلسوں میں پرانی پرانی باتیں مکمل ہوں گی کل یہ فرسوں یہ آجائے گا لیکن بہت اہم انوان اور وہ یہ ہے امام میں فرمائے جو کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لئے دور دھوک کرتا یہ بھی یہ بہت بڑا مسئلہ وقت پہ لڑکے کی شادی ہو جائے کتنے گناہ تو معاشرے سے ایسے ختم ہو جائیں لیکن یہ پورا انوان توجہ دینے کہ میں نے کیا کہا جو لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لئے دور دھوک کرتا طلاق کے لئے نہیں کہا جو آیت کا لوگ سمجھتے کہ شاید اصل یہی مسئلہ ہے کہ کسی بھی چلتے ہوئے گھر کو توبایا کیسے جاتا اس کے بعد امام نے فرمائے کہ دو معراض مومنین کو ملانے کی کوشش کرتا اس لحظاق البین اس دن آپ کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو دن پورے میدان قیامت پہ کہیں بھی سائے نہ ہوگا یہ وہ دعا ہے جو آپ پورے حج میں بار بار اور بار بار اور بار بار پڑھیں گے اور مولا کی آخری وسیعت اصل تو مولا کی بات البتہ اس کا ایک تعلق بنتا ہے آخری وسیعت سے آخری وسیعت میں صرف ایک جملے میں پڑھ کے آگے بڑھوں گا سمجھنے والے سمجھ جائیں گے باقی لوگ بات البتہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس اس لحظ آپ کے بہن کے لیے گناہوں سے اپنے نگاہیں پھیرے آخری نصیت کے اور خبردار امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کو نہ چھوڑنا وہ اپنی جگہ ہے یہ فریضہ اپنی جگہ ہے تو اب میدان قیامت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہر ایک بار سے قیامت کسے کہتے ہیں ملک الموت کے آنے سے اگر آپ کو خوبصورت ہینڈ سام اسمات قسم کا ملک الموت چاہیے ملک الموت آپ کے ہاتھ میں بنا گئے جیسا جاؤ گے ویسا بن جائے کمپیٹر کے ساک پیر ہے نا آپ اپنی پسند سے شکلے بنا سکتے ناک ایسی ہو کان ایسا ہو داک ایسے ہو ہوت ایسے ہو رنگ ایسا ہو بال ایسے ہو ہسوہیہ ہسوہیہ ایسا ہو کپڑے ایسے ہو جوتی ایسی ہو اگر ملک الموت آپ کو اپنی پسند کا چاہیے تو روایت یہ ہے کہ سلسلہ شروع ہوگا جب تم دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا کرو اور دوسروں کو معاف کیا کرو اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا کہ اللہ اسی انداز سے کمار سائے مگر مگر اب یہ والی بات تھی جو شہادت کے مجلس میں رہ گئے مگر ایک بات یاد رکھیں یہ جتنی نیکی آپ کر لیں چاہے مولا کے پورے وسیعت نامے پہ آپ عمل کیوں نہ کر لیں یہ سب بھی کار جب تک ان سب کے ساتھ ایک چیز نہ ہو مقدسِ ارد بیلی اتنے عظیم عالم کا میں نے نام لیا کہ میں تو اگر کسی کو مقدس کہوں تو میرے اس جملے کی حیثیت کیا ہے لیکن یہ وہ عظیم مرجے کہ ہمارے مراجع کرام جن کے ہم تقلیب کرتے ہیں چاہے سیدے سیستانیوں چاہے آگئے محسن الحقیم چاہے آگئے وہ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کا نام لے لکھتے ہیں قال المقدس مقدس میں یہ کہا جب یہ آجائے مقدس میں کہا ہے تو اس سے مراجع صرف ایک شخصیت وہ مقدسِ ارد بیلی جو مولا کے حرم مہدپن ہیں آج مرد ان کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے لیکن خواتین ان کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں یہ الگ باتیں نہیں کرتے مقدسِ ارد بیلی کتنے عظیم مردی اور کتنے عظیم آلی حلم کے اعتبار سے بھی ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور تقلیب کے اعتبار سے یہی نہیں کا واقعہ وہ کیا واقعہ ہے کہ یہ کربلا میں رہتے ہیں مولا کی زیارت کے لیے نجم جاتے ہیں اس وقت کا تذکرہ ہے جب یہ کربلا میں رہتے تھے نجم جاتے ہیں ایک مردی ہے ہمارے شہر میں آ رہا چاند کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم بھی اس کا استعمال کر دیں لیکن مقدسِ ارد بیلی جیسا مردی آ رہا ہے نجم کا یہ خبر پہنچ گئے قرآنہ زمانہ بہت قرآنہ بھی نہیں ہے دو سو تین سو سال پہلے لیکن موبائل نہیں ٹیکس میسیج نہیں جا سکتا انٹرنیٹ نہیں بلکہ یہ پتہ جلا کربلا سے آ جانا ہے بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جن کی اقاضت کہ ہر شب جمعہ یا ہر نوچندی شب جمعہ بارالحانہ لوگ استقبال کے لیے دروازے پہ موجود ہیں اس وقت نجم فہر کی چاندیواری تھی ہے دروازے سے بہت دیر ہو گئی مقدس نظر نہیں آئے خیریت تو ہے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گئی راستے میں کوئی نقص یہ ان کا واقعہ ہے واقعہ ہر ایک میں سنا اب لوگ پریشان ہیں آخر بہت دیر باہت جب مایوس ہو گیا اپنی جگہ سے ہٹنے لگے تو دیکھا کہ مقدس آ رہے ہیں اور پیدل آ رہے ہیں اور بہت ٹھیکے بھی لگ رہے ہیں لیکن پیدل آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھے کہ مردہ حسین نوری نے ایک سو بارہ سال پہلے نجم سے کربلا پیدل جانے کا ایک طریقہ قائم کیا تھا جس پہ لوگ آج جتنے کامل کر رہے ہیں جس پہلے عالم جنہوں نے اس پہ عمل کیا اور مردہ حسین نوری یہ واقعہ ان سے پہلے کا ہے ابھی مردہ حسین نوری پیدا بھی نہیں ہے دو سو سال پہلے کی بات لیکن پھر بھی لوگ پیدل آ جاتے تھے پیدل آنے پر تحجیب نہیں ہے ساتھ میں سواری کا جانور بھی ہے جو خالی ہے اچھا حج میں یہ مستحاب ہے یاد رچی ہے حج میں یہ ہے کہ پیدل حج کرو مگر سواری بھی ساتھ میں لو اور یہ سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا ان آقا حسین مجتبہ نے جن کی ولادت کی محفل سے میری اس سال کی تقریریں شروع ہوئیں پیدل حج کرتے تھے سواری ساتھ میں ہوتی تھے تو وہاں تو حج میں یاش تھے کسی لیے مستحاب کہ امام کا عمل اس کی مسئلہیں اور حکمتیں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پیدل چلو کنجوسی کی وجہ سے نام اسلام کا دے لو طریقہ کار ہوتا ہے نا کام کرنا ہے پیسہ بچانے کے لیے دو سو درم بچ جائیں گے تین سو درم بچ جائیں گے کوئی پوچھے تو کنجوسی مطلب ہو کہ نہیں تو اسلام میں مستحاب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں دین کا نام لے کر جو اپنے ویسٹڈ انٹرس حاصل کرتے ہیں تو سواری ساتھ میں لے کے جلو تاکہ پتہ جلے کہ پیسہ بچانا جو مقصد نہیں ہے اللہ کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل کرنا مگر زیارت میں زیارت میں تو ایسا مسئلہ نہیں سواری ساتھ میں خود پیدل آ رہے گبرا کے لوگوں نے کہا کہ خیلیت تو ہے اور اسے پہلے گبرا سواری پر آتے کہا کہ ہاں دو چیزیں ٹکڑا گئی تھی اب میں دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے پیدل چلا ہوں کہا کیا ٹکڑا گئی تھی کہا جب میں کربرا سے چل رہا تھا تو سواری قرائے پر لینے گئے جو ٹرانکورٹ کمپنی کا مالک تھا اس نے پرانا زمانہ ہے یعنی گھوڑے گدھے خچے آدمی کا الگ کرایا اور وزن کا الگ کرایا شاید آپ کو معلوم ہو میں نے تو نہیں لیکن میرے والدین نے سفر کیا اور آپ کے مدرگوں نے بھی کیا ہو جب ہوای جہاں تھی ویٹ کے ہی ساتھ سے چلتا جب آپ کو بٹھاتے تھے پہلے آپ کا ویٹ کرتے تھے کہ کتہ آپ کا وزن ہے پھر جہاں سوڑے گئے آج کی ہلیکاپٹر کا یہی اصول ہے تو آپ سواری کی جانور ہیں کہا وزن کیا کونسا بار رہنے جا رہا ہوں جاؤں گا دیارت کروں گا واپس ہو جاؤں اسی طرح جا رہا ہوں تیار ہو کے آیا اور اسی طرح واپس ہوں سر سے پہلے تک دیکھ آچھا کچھ نہیں یہ نل بیگج کی اسطلح آج کی نہیں ہے یہ پہلے سے سنسلح چلا رہا ہا کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح جا رہا ہوں اس نے کہا اچھا پھر اتنا کرایا ہوگا لے جائیے میری سواری وہ گدا یا خچر رے کے میں چلا نجب کے بہت قریب مہتیا تو راستے میں ایک مومن نظر آیا جو بار بار اشارہ کر رہا ہے لوگوں کو کہ رکے رکے کوئی نہیں رکنا مومن تھا میں رک گیا ایک مرتبہ پوچھا کیا بات اس نے دیکھا گھبڑا گیا بھارا مرچے لیکن اس لئے رک گیا میں نے کہا نہیں بتاؤ کیا بات کہا کہ نہیں ایک حیثہ مثلا ہے کہ آپ کو کیا زہمت کہا نہیں بتاؤ تو صحیح کہا ایک بہت ارجن ٹائپ کا خط ہے اب کوریا سرویس بھی نہیں تھی حاصل پین سو سائل پہلے یہ نجب مجھے آج اسی صورت میں پہنچانا لیکن یہاں پہ میں صرف اسیبت میں فسا ہوا کہ اپنے گھر کو سوڑ نہیں سکتا اس لئے اس راستے پہ رکھا ہوں کہ نجب بہت زیادہ دور تو ہے نہیں شاید کوئی میری بات سن کے میرا یہ کام کر دے میں نے کہا لاؤ پھر مجھے دوں مومن کا کام ہے مومن کی خدمت ہے مومن کی خاطر ایک مسئلہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے ایسے مسئلے بہت لوگوں کو یاد ہوتے ہیں میں نے شروع میں بھی اسی تطویب والی آیت میں کہا تھا اپنے مطلب کے مسئلے بہت یاد ہوتے ہیں سنت روزہ اگر مومن آگ کو دعوت دے تو توڑ دے جائے لیں یہ مسئلہ ہرے کو یاد ہے واجب روزہ کے مسئلے کسی کو یاد نہیں ہوتے سوائے چند لوگوں کو سنت روزہ کے بھی باقی مسئلے یاد نہیں روزہ توڑنے کا مسئلہ ضرور یاد ہے روزہ رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ دو گھنٹے کے بعد اب میں تو کراچی میں رزبیا سوسائٹی میں رہتا ہوں رزبیا ہے جہاں فرے تیار انچولی ہے وہاں تو لوگ پان لے کے سڑک کے کنارے کھڑے ہوگے جو مومن نکلے گا پیشکش کریں گے بسم اللہ یہ کھائی اور روزہ توڑی تمہارا روزہ توڑوائیں ہمارے مراجیہ کا فتوہ ہے کہ یہ والی دعوت مومن اس میں شامل نہیں بلکہ ابھی ابھی میں یہاں آنے سے قائل آبائی سرسانی کی ویب سائٹ پر ان کے مسائل دیکھ رہا تھا جو اثنٹک ویب سائٹ ہے ویب سائٹ کو اثنٹک بھی نہیں لکھا کہ یہ والی اس میں نہیں آتا جو خانی روزہ تلوانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے اب یہ ترسیلات کا موقع نہیں ہے ویسے ہی چالیس منٹ ہو گئے آپ گھڑی نہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو چالیس منٹ ہو گئے لیکن یہ بات تو پوری کرلو کہا کہ روزہ توڑ گیا کرو مومن کا ذل نہ ٹوٹنے پانے ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ تواب خانہ خدا کا تواب کر رہے ہو سنتی تواب مومن کو کوئی مسئلہ نہیں جائے توڑ دو تواب جاؤ جا کر پہلے اس کی خدمت کرو اسی انداز سے اعتقاب خدا آقا حسن کا واقعہ اعتقاب میں بیٹھے تھے ایک مومن آگے بھولا آقا حسین کے پاس گیا کہا مولا میرے کام ہے کہا چلو تمہارا مسئلہ آئے کرو جب آ رہے تھے تو اسی مسجد کے قریب سے گزرے دیکھا حسن پہلے بیٹھے کہا کہ جب تو اسی راستے سے آیا تھا پہلے تو میرا بھاری حسن نظر آیا ہوگا اسے اٹھوڑ کے مشتق کیوں آیا کہا مولا وہ تو اعتقاب میں بیٹھے تھے انہیں میں کیا زحمت دے گا کہا یہ تمہارا خیال ہے اگر تم جاتے ہیں میرے بھائی حسن کے پاس وہ اپنا اعتقاب چھوڑ کے تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ آتے اعتقاب کرو تو ایک کا سواب ہے مومن کی خاطر اعتقاب سے نکل جاؤ تو ایک اعتقاب پر ستر ہزار اعتقاب کا سواب ملا کرتا ہے تو یہ اتنی ساری روایتیں ہمارے پاس مجھے تواب کی بات میں نے کہی وہ بھی معصوم کا واقعہ ایک بہت ہی پریشان حال آتی سہنے کعبہ میں آئے حجر کعبے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں مکہ میں مقیم لوگ کم ہیں مصادر ہمیشہ زیادہ ہوتے اس وقت ماشاءاللہ مکہ کتنا بھرا ہوا مکہ شہر کی آبادی سے زیادہ باہر والے آئے ہوئے یہ ہمیشہ ہوتا تو وہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کا نہ کوئی دوست نہ رشتے دار نہ جاننے والا سہنے کعبہ میں آیا چاروں طرف دیکھ رہا تباہ کرتے میں چھوکہ امام بل گئے ایک مرتبہ دور کے جائے کہا فرزند رسول میں تو نہیں جانتا آپ کو جانتے کوئی ہے یہاں پہ اپنا مومن کہا یہ چیوں پوچھ رہے کہا مولا میرا ایک ضروری کام ہے بہت اہم مسئلہ ہے مدد چاہیے مجھے امام نے کہا تو کسی اور مومن کی بات کیوں پوچھ رہے میں تو موجود گھبرا کے کہا مولا ایک تو آپ میرے آقا اور مولا پھر آپ تباہ کر رہے ہیں آپ کا تباہ کیا طلباؤ امام نے تباہ توڑ دیا اور کہا یاد رکھو اگر میں یہ تباہ مکمل کرتا تو ایک تباہ پر ایک کا ثواب ملتا تباہ میں نے توڑ دیا تو ہر تباہ پر ستر ہزار حجوں کا ثواب ملا ستر ہزار عمروں کا ثواب ملا ستر ہزار تباہ کا ثواب ملا ستر ہزار جہاد راہ خدا کا ثواب ملا تو خالی زبان ہی سے ارشاد نہیں فرمارے معصومین عمل بھی کر کے دے رہے مومن کی مدد مومن کی پیٹ میں خنجر ہپنے کی بات نہیں کر رہے امام معصوم تو اب ایک مرتبہ مقدس نے کہا کہ مومن نے یہ خط مجھے دیا دو ہفت یہاں پہ ٹکڑا رہی اگر میں مومن کو منع کر دوں کہ نہیں بھئی میں نے لے جا گا تمہارا خط وغیرہ تو یہ اس کا دل ٹوٹے گا اس کا مسئلہ رکے گا اور اگر خط لے لوں تو سباری کے مالک نے پہلے کچھ آتا اس پر آپ کو کتنا وزر رکھنا میں نے کہا کچھ نہیں رکھنا جس حالت میں تمہارے سامنے اسی حالت میں جاؤں گا اور راؤں گا اگر یہ لپاپا یا انوالک لے کر میں بھیج گئے تو وہ جو کرایا میں نے بھی آر جو مالک سے میرا بادہ ہوا یہ اس کے خلاف ورزی ہو جائے گی خط نہیں لیتا ہوں تو مومن کا حق کھوٹے گا خط لے لیتا ہوں تو سباری کے مالک سے کیا ہوا ایگرمنٹ کھوٹ جائے گا دونوں کو جمع کرنے کا ایک ہی طریقہ خط لے بھی لیا لیکن اس کے بعد اس کی سباری میں نہیں بھیجا سارا پاسلہ پیدل پہ کر کے میں اس میں جب میں آیا ہوں وہاں تو اتنی احتیاط یا ملین دھرام دو ملین دھرام کوئی کسی کے ڈھکار جائے ویسے ذرا سے کھانے پینے پہ احتیاطی ہو جائے مولانا میدے میں درد ہو رہا کوئی لکڑ آدم پچھر آدم کی کوئی دبا ہے کوئی کھٹی ڈھکاریں آنا بند ہو جائیں لیکن حق مومن کے بارے میں میدہ اچنا طاقت ہوا رہے ہیں کسی کی جائداد غصب کر لی کسی کا مکان غصب کر لیا اور مومن کو احساس تک نہیں ہوتا مقدر بھی اسی امام محصوم کے ماننے والے ہیں ہم بھی اسی امام محصوم کے ماننے والے ہیں وہ ایک لفاقے کے بارے میں سواری کے مالک کا حق ضائع ہونے سے ڈر رہے ہیں ہم تو پوری سواری ہی خائب کر دیں پتا جلے کہ گھوڑا ملا پھر مالک کو واقع گھوڑا نہ ملے تو اب مقدر سے ادبیلی اتنا عزی مالک اتنا عزی مالک اللہ کیا رضبہ اسی بات میں ملتا ہے شب کے لیے نجب کے سہن میں گئے پہلا قرآنہ دمانہ یا بوچ بیسن وغیرہ تو ہوتے نہیں کوئے میں ڈول ڈالا پانی نکال کے وضو کر پورا ڈول جواہرات سے بارا آیا واپس دلٹ دیا خدا بندہ جواہرات لے کے میں کیا کروں گا اس سے کوئے وضو تک نہیں کیا جا سکتا مجھے تو وہ پانی جاہی ہے جس سے وضو کر کے میں تیری مالکہ میں سجلہ کروں یہ ہے مقدر سے ادبیلی یہ مقدر سے ادبیل بھائی کربلا میں جب رہتے تھے اور بعد میں جب کبھی زیارت میں جاتے بھائی انسان کی ضروریات میں کوائلٹ یا واش روم جانا بھی جب کربلا میں رہتے تھے تب بھی کربلا سے بارہ فرسک بھور جاتے تھے اور اس کے بعد ضروریات کوری کر کے واپس آتے ہم ایک ہفتے یا پانچ دن کربلا میں قیام میں اس کو نہیں نبھا سکتے انہوں نے کتنے سال گزارے کہا کیوں کہا یہ مقدر سے بھی اس پہ آقا کے گھر والوں کا خون بہا اور پرانی جب یہ جنگیں کربلا ہو اس کے بعد بارہ فرسک تک شہر کربلا تھا میں ڈرتا اور گھبراتا ہوں پتہ نہیں کون سے شہید کا کون سا خون کہاں پہ گرا ہوگا تو جو کربلا کا باہر کا میدان ہے وہاں تک جاتا اور پھر واپس آتا ہوں مولائی کتنے بڑے سے بڑا مولائی بھی مجھے اس پہ یا رب ایک اورہ اترتا آج نظر نہیں آتا تین دن اس دن پانچ دن سے زیادہ کربلا میں آت کل کون ٹھائلتا عبادت گزار اتنے ہیں حق مومن کا خیال کرنے والے اتنے ہیں مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دے گا اسی عام آدمی نے نہیں دیکھا پھر سے سیدہ سیستانی کو خواب میں آگا خوئی آئے یعنی ان کے بعد جو مرجے بنے جو انہی کے شاگرد تھے مرجے کے بعد مرجے کا بیٹا مرجے نہیں بنتا یہ پیری موریدی نہیں علم کا میدان ہے جو علم میں زیادہ ہے وہ مرجے بنے گا انہی کے شاگرد خواب میں دیکھا امیر اللہ اگر یہ اچھی حالت میں دیکھا آپ نے رستاق کو وہ تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ اچھی حالت میں ہوں مگر ایک مرتبہ کہا کہے مقدس اتنا بہتر آپ کا رتبہ یہ ساری زندگی آپ کے عامال کیا اللہ نے پہترین جزاز اس وقت بھی نجف میں کھڑے نظر آئے مقدس مرنے کے بعد تو آپ نے جنت میں پہنچ جاتا ہے کہا ہے وہ بات نہیں سلام علی جنت تو یہ نجف میں روزے میں جو کھڑے نظر آئے اس لئے دونوں ایک ہی بات جنت علی کے روزے کا نام ہے علی کا روزہ جنت ہے ایک ہی بات تو برک ہی نہیں ہے نہیں فرق ہے جنت کا رضبہ بھی کم ہے جہاں جنت میں علی جس جگہ پیٹھے ہوں گے اس کا رضبہ باقی جنت سے بھی سیادہ یہ روایت کا لغ یہ روایت کا لفظہ جو وہ درف گرہ کا جو مدینے کی مسجد میں تھا پیغمبر نے دفن کیا تو یہی جملہ کہا تھا لیکن خیر اب اتنی ساری باتیں نہیں تو اب جنت میں ہے لیکن مولا کے روزے شاگر لیکن ایسا شاگر جو خود مر گئے کہا کہ آپ بہت اچھی جگہ پر ہیں آپ کے عمال یہ بات نہیں کرتا عمال سب اپنی جگہ جو کچھ مجھے فائدہ ملا اس کی محبت سے ملا یہ کہے کہ ذری کی جانے میں اشارہ کیا میری نمازیں مجھے جنت پہ نہ پہنچا سکیں میری عبادتیں مجھے جنت پہ نہ پہنچا سکیں میرا یہ تقوی مجھے جنت پہ نہ پہنچا سکا جس چیز میں مجھے جنت پہنچایا وہ امیر المومنین کی محبت ہے اتنا عزین مرگ یہ جملہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ باقی ساری عبادتیں خلط ہیں ساری نیکیاں وہ کاؤنٹ ہوں گی مگر جب تک کہ ان کے ساتھ محبت کے اہلِ بہت شامل نہ ہو اس وقت تک نیکیوں کا کوئی عجر کوئی ثواب نہیں ہے اپنے نمازوں اپنے روزے کو اپنے عبادتوں کو اپنے شب عمالے شب قدر کو اپنے حج کو اپنے حقوق و ناک کو اپنے تقوی کو مومنین کے جھگڑے دے کرانے وہ ساری عبادتوں کو ہم سمجھے لیکن ان سب کے ساتھ اہلِ بہت کی محبت ہونا کیا یہ علی نہیں تو سارے عمال بلکل بیکار ہیں مقدس اردبیری کا یہ پیغام ذہن میں لکھتے ہوئے اس سلسلے کی آخری بات یہ جو آج مجھے کہنا کہ اس میں ایک چیز رہ گئی وہ انشاءاللہ کل آئی اور علی کی محبت میں بھی ایک چیز یاد رکھے گا وہ یہ کہ یہ ہماری اور آپ کی سمجداری بنتی ہے میں نے وسیعہ دامے کا آخری لفظ کیا پڑھا تھا ہمارے میں معروف خالی نماز اور روزے کی تلقین دوسرے کو نہیں کرنا محبت کے علی کا پیغام بھی دوسروں تک پہنچانا کہ خالی اپنے حد تک کی دولت نہیں رکھنا پیغمبر نے خدیر میں کہا تو فلیب اللہ شاہد الغائد جو یہاں موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو اسیران کربلا قیدی ہیں رسیہ بندی ہیں بعض روحوں میں سر پہ چادر نہیں ہے اپنے جگر کے ککڑوں کے کٹے سر سامنے نظر آ رہے ہیں معمولی بات نہیں ہے مگر اس دوران بھی سلسلہ اس طرح جاری ہے کہ جب میرے مظلوم آقا سجاد کو ممبر شام پہ جانے کا موقع پہ موقع کیا ملا مولادہ ممبر ہے یہ یزید کا ممبر کو تھوڑی ہے ایک بات ممبر پہ جانے کے بعد ایک خدمہ دیا تھا جو جانتا ہے سو جانتا ہے جو نہیں جانتا تو میں اپنا تعرف کرا تھا انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن خدیجت القبرہ انا ابن علیہ المرتضاء میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا بھی ہوں میں علیہ مرتضاء کا فردن بھی ہوں میں اس کا بیٹا بھی ہوں جسے پیاسہ زبا کیا تھا میں اس کا بیٹا بھی ہوں جس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا ایک عجیب خدمہ جس کے باڑے میں جو بات مجھے کہنا تھی ہے وہ میں کل کہوں گا لیکن خدمے کی بات آگئی مولا کا ممبر پہ جانا آگیا تو صرف دو جملے آپ کی توجہ کے لیے پہلا جملہ یہ ہے کہ پہلا شاید آپ نہ سمجھیں وہ میں سمجھوں گا مجھ سے دیالہ میرے قابل احترام عالم دوست سمجھیں گے ایک جملہ پہلا جملہ ممبر پہ جب خطیب جاتا ہے تو اسے ہاتھوں اور پیروں اور گردن کی آزادی چاہیے کبھی اشارہ کرنا پڑتا ہے کبھی سر کو گھمانا پڑتا ہے اللہ اللہ جو ممبر شام پہ آج خطیب بیٹھا ہے گلے میں توک ہے ہاتھوں میں ہتڑی ہے پاہ میں بیڑی ہے مگر قیزہ عظیم خدبہ دے رہا یہ ہم سے پوچھئے خدبے میں گلے میں توک اور ہاتھوں میں ہتڑی اور دوسرا جملہ خود آقا سجاد سے کہنا اور ہاتھ جوڑ کے کہنا اور ماں بھی مانگ کے کہنا آقا میں آپ کے مسائف کی توہی نہیں کر رہا مجھے پتا ہے کہ آپ کے مسائف سب سے زیادہ ہیں مگر ایک جملہ جب آپ کے خدبے نے دربہ مسجد شام میں کورام بپا کر دیا تو گھبرا کے یفید نے محسن سے کہا کہ اقتعا کلام ہو ارے جلدی سے اس کا کلام کار دے اور آزان دے مولا آپ کی تقریر پوری نہ ہو سکی آپ کا کلام کاتا گیا مگر آزان کے ذریعے کاتا گیا نا جب آپ کا بابا اصغر کو لے کے میدانِ کربلا میں آیا تھا تو ایک بار عمر سعید کہتا ہے حرمولہ اقتعا کلام الحسین حسین کے کلام کو کار دے مولا کسی آزان سے نہ کٹا وہ تین بھال کا تیر چلا اصغر کے گلے میں اس طرح قیبست ہوا خون کا فوارہ بلند ہوا حسین نے خون آسمان کی جانب اشان نہ جا آسمان کھبرا گیا مولا یہ خون نہق نہ آنے پائے قیامت تک کوئی بارش نہیں ہوگی زمین پہ پھیکنا چاہا زمین تھر رہا اٹھی مولا یہ خون نہق نہ آنے پائے قیامت تک سبزہ نہ ہوگے گا حسین پریشان خون ہاتھ میں لے کے چہرے پہ ملا نانا کے سامنے اس طرح جاؤں گا انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں اب غر تیرے لہو کا ٹھکانات کہیں خدا وندہ میرے مظلوم آقا حسین کے سمتحان کا باستہ خدا وندہ میرے مظلوم آقا زادہ شہزادہ علی ازغر کے سکون ناعق کا باستہ اشام 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 کی فریاد کرنے والے میرے چوتھ اے امام کا باستہ آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں خدا وندہ ہمیں حسین کے سبائنے دنیا اور آخرت کی اور پریشانی سے محکوظ فرماؤں خدا وندہ تجھے باستہ انہی مسائب اہل بیت کا اہل بیت کے چانے والے خصوصاً جو آج کی مجلس میں ہیں ان کی ساری دعائیں خاص طور پر شبائے قدر میں جو دعائیں مانگی انہیں فوراں قبول فرماؤں خدا وندہ جیسے اسلام کے لئے آل محمد نے یہ مسائب پرداش کیے ہمیں کم از کم خود بھی دین پر عمل کرنے اور اپنی اولاد کی بھی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرماؤں ربنا تقبل منا انکانت السمیل علی